محمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتبقل و علیم و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل لہو و من يدللہ فلا هادی لہو و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لم و نشہدو ان محمد عبده و رسوله اما بادو فان خیر الحدیث اتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدعا و كل بدعا زلالا و كل ظلالة في نار رب شرح لي صدری و يسر لي امری و احلو الاغدتا من لسان يفقه قولی اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابرائیم و علی آل ابرائیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک علی ابرائیم و علی آل ابرائیم اینکا حمید مجید اما بادو فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اف حکمل جاہلیت یبون ومن احسن من اللہ حکمل لقومی یقینون کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و سنہ اس اللہ رب العزت واسطے ہے جو اس پوری کائنات دا حقیقی مالک رازت قداتا مشکل کو شاہ حاج تروار بگڑی بنانوالا اولاد دنوالا اور اس پوری کائنات دے نظام نو چلانوالا اس تو بعد ردو سلام امام الانبیاء امام الحرم امام القبلہ دین سید السقالین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدادِ گرامی دیں بھائیو بزرگ اور دوستو جس آیتِ مبارکہ میں اس وقت تلاوت کی تھے اس آیتِ مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے اس بات دا تذکرہ فرمائے کہ اگر جڑا میرا فیصلہ ہے او نافذ ہو جائے اس زمین تے اللہ رب العزتیاں اگر حدانو مقرر کر دیتا جائے تو پھر اس تو اچھا فیصلہ اللہ دے فیصلے تو بد کے اور کسیدہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے انسانوں پیدا فرمایا اور پیدا کر کے اس تو بعد انوں اس طرح نہیں چھڑ دیتا کہ جیویں اندھا دل کردہ ہو کیتا جائے کردہ روے بلکہ اللہ رب العزت نے اس انسان دی رہنمائی واسطے انبیاء کرام علیہ السلام اور آسمانی کتابوں دے زریعے انسان دی مکمل رہنمائی فرمائی میرے بھائیو بزرگ اور دوستو زمین تے بگاڑ صرف اور صرف اس وقت ہی ہویا کردہ جدو انسان جیڑی انبیاء علیہ السلام نے جیڑیاں اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں نازل فرمایا نے اور آخری کتاب قرآن مجید اپنے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نازل فرمائی میرے بھائیو بزرگ اور دوستو اگر اے دے تو بندہ مکمل رہنمائی حاصل کرے دے پھر قدے بھی زمین دے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوں آج سڑے اس ملک دے اندر جیڑی صورتحال چل رہے ان دی مین وجہ ہی اے ہے کہ اسی قرآن و حدیث تو رہنمائی لئی نے اینارہ اس وقت لگیا سی جدو پاکستان بنایا گیا اور نعرہ لگایا گیا ایسی کہ لا الہ الا اللہ یعنی اس کلمے دی بنیات اس ملک نو حاصل کی تا گیا اور بڑیاں قربانیاں بزرگاں نے ساڑے وڈیاں نے اس پاکستان و حدیثیتیاں نے بڑی جھتو جیند نال اور بڑیاں قربانیاں دے کے اے پاکستان جیڑا سے ملے آج اسی آزاد ہاں لیکن میرے بھائیو بزرگ اور دوستو اگر ایسی پیچھے نظر دوڑا کے بیکھئیے او دو بھی ایسی نام دے مسلمان سان جدو ایسی سارے کٹھے سان آزاد نہیں سان کہ آج اگر ایسی نظر دوڑائیے اپنے معاشرے دے اندر تو پتہ اے چل جائے کہ آج بھی صرف ایسی سوم و صلاح تو کرن والے ہیں لیکن حقیقت دے اندر آج بھی ایسی اس طرح دے مسلمان نہیں لا الہ الا اللہ اس کلمے دی بنیاد ملک پاکستان ہوا حاصل کیتا گیا آزاد کرایا گیا اینیاں قربانیاں دیتیاں گئیاں لیکن میرے بھائیو بزرگ اور دوستو چاہیدہ تھا ایسی کہ اگر لا الہ الا اللہ دی بنیاد ملک پاکستان ہوا حاصل کیتا سی قائد اعظم محمد علی جنار رحمہ اللہ جیڑا ہوندہ مشن سی اگر دیکھے آجائے اس چیز نو نافت کیتا جاندہ کلمے نو نافت کیتا جاندہ قرآن و حدیث نو نافت کیتا جاندہ آج اس ملک دے وچ سود اے لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت اے نا انصافیاں اس سب چیزان دا خاتمہ ہو جاندہ آج مین وجہ کی ہے کہ آج جندہ دل کر دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شان دے اندر گستاخی کر دیں دے اے کل پر سو جڑا والے دے اندر واقعہ پیش آیا حسائیہ نے ایک منصوبے دے تحت انہوں نے قرآن مجید انہوں ناؤذ باللہ جلایا بے حرمتی کی دی جندہ دل کر دے وہ کھڑا اندہ ہے جو اندہ دل کر دے وہ کر دیں دے انہوں پتہ ہے میرا کڑا کو بگاڑ لے گا میرا کڑا کو کچھ کر لے گا جندہ دل کر دے تھوڑا جا مسئلہ بنے ہیں آپس ہی اندر چگڑا ہویا فیر مارا رہا بندے انہوں قتل کر دیتا انہوں ڈھاری کوئی نہیں انہوں بتا ہے میں باچھے جا ہواں گا چھوٹے جا ہواں گا میرا تعلق ہے بڑے بڑے انار میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو اگر ساڑھے حکمران چاندے نے کہ ملک دی اندر انصاف قائم ہو جائے قتل و غارت دا خاتمہ ہو جائے غربت دا خاتمہ ہو جائے مہنگائی دا خاتمہ ہو جائے پھر اندر ایک ہی حل ہے کہ اللہ رب العزتیان حدان و مقرر گیتا جائے قائم گیتا جائے جدو حدود اللہ دا نفاظ ہو جائے گا اللہ دیا حدان و نافذ کر دیتا جائے گا پھر انشاءاللہ امن بھی ہوئے گا انصاف بھی ملے گا اور غربت دا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور تھوڑا جب موازنہ کر کے دیکھو سعودی عرب اندر اور ساڑا اور اندہ کنہ فرق ہے اوتھے کتنا آمن ہے اوتھے وجہ کی یہ اکثریت جیڑا ہے اوتھے حدود اللہ دا نفاظ ہے اللہ دین حدہ اوتھے نافذ لیں اوتھے بندہ کو کسے انہوں قتل کر دا جاؤ انہوں پتا ہے کل میں انہوں بھی قتل کر دیتا جائے گا کسے دیکھو زیادتی کر دا ہے تو پتا ہے کہ میرے نال بھی اس طریقے دنال سلوک کیتا جائے گا اج مین وجہ کی ہے مین وجہ ہی اے ہے اج ساڑیاں کے چہریاں ساڑیاں عدالتاں پریاں پہیاں نے کیس کے دنال راشی راش کیے اگر کو بندہ نچائز قتل ہو جاندہ ہے انہوں دا کیسی ختم نہیں ہوتا انہوں انصاف ہی نہیں ملدا اور کسے نہ زیادتی ہو جاندی انہوں انصاف ہی ملدا عد جڑا غریب ہے او دیواس انصاف کوئی نہیں جڑا امیر ہے تگڑا ہے انہوں پروٹوکول دیتا جاندہ اندھی مین وجہ کی ہے مین وجہ اے ہے کہ حدود اللہ دا نفاظ نہیں ہے ساڑے ملک دے ساڑا جڑا قانون اللہ رب العزت نے بنایا ہے امن والا بد امنی دے خاتمے والا او قانون آجی نافذ ہو جائے تے بد امنی دا خاتمہ ہو جائے گا غربت اور مہنگائی دا خاتمہ ہو جائے گا جس گھر دے اندر جس ملک دے اندر سود داخل ہو جائے میرے بھائی و بزرگ اور دوستوں وہ تھے قدی بھی ہریالی نہیں آیا جائے سود تے اللہ دے نال جنگ ہے تے جس گھر دے اندر جس ملک دے اندر جدو سود جڑا ہے اندھے کاروبار ہونگی میرے بھائی و بزرگ اور دوستوں تے پھر قدی بھی اسی جڑا ہے خوشحال نہیں ہو سکتے یہاں اللہ دا فیصلہ ہے اللہ دے نال جنگ ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر میرے بھائی و بزرگ اور دوستوں ذرا غور کرنا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر انہاں باتان دا تذکرہ فرمایا آج میں تو ہاڑے سم نے انہاں چیزان دا تذکرہ کرنا چانا کہ جنہاں چیزان دے انہاں دے تے عمل کرن دے نال ملک دے اندر امن قائم ہو جائے گا ملک دے اندر انساں سبول بالا ہو جائے گا ملک دے وچ و غرب دا خاتمہ ہو جائے گا مہگائي دا خاتمہ ہو جائے گا ہر بندہ امن دے اندر سکون دے اندر ہو جائے گا قتل و غرد دا خاتمہ ہو جائے گا لڑائیاں چکڑے فساد انہ دا خاتمہ ہو جائے گا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر انہاں باتان دا تذکرہ فرمایا آج میں اللہ رب لیدر فرمان دینے کوئی بندہ بھی کس کی ناجائز قتل نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماں دے مطابق جڑا مومنیں جڑا مسلمانیں اپنے پائی دی طرف انہوں قتل کرنا دے بڑی دور دی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انہوں نے حملہ کرنا دے بڑی دور دی باتیں انہوں قتل کرنا دے بڑی دور دی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے پائی دی طرف اصلہ صدہ بھی نہ کریں انہوں دی طرف لہرائے بھی نہ انہوں اپنے اصلے دینا درائے بھی نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں درہ غور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلہ لہران دی اجادت نہیں دیتی تھی پھر قتل دی اجادت کس طرح مل گئی اللہ رب العزت فرما دینے اگر تسی چاندے ہو اس زمین دی اندر فسادہ خاتمہ ہو جائے اگر چاندے ہو امن قائم ہو جائے اگر چاندے ہو ایک قتل و غارت ختم ہو جائے اندہ حل کیے اللہ رب العزت فرما دینے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمْ خالدًا فِي غَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ رب العزت فرما دینے جڑا امن کسے نو نچائد قتل کرے گا چاند بوجھ کے کسے نو قتل کرے گا اُدھا ٹھکانہ کی ہوئے گا اُدھا ٹھکانہ چہنم دی اندر ہوئے گا جیتے اندر ہو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اُدھے تے اللہ دا غزب ہوئے گا اُدھے تے اللہ دیا اللہ انتاہون گیا اور آخرت تے اندر اللہ رب العزت فرما دینے اُدھے وہاں سے بہت بڑا عذاب سیار کی تائے پتائے چلدائے جیڑا بندہ کسے نو نجائز قتل کرنے والا ہے اللہ رب العزت نے اُدھے جڑی سزا رکھیے ہمیشہ ہمیشہ وہاں سے جہنم دی اندر داخل ہو جائے گا اُدھا ٹھکانہ جہنم دی اندر چلا جائے گا اور اللہ دا اُدھے تے غزب بھی ہے اللہ دیا اللہ انتاہون گیا اسے بندے دینے اور دوسرے مقام دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا چیڑا بندہ کسے نو جان بجھ کے قتل کر دیندہ آئے نجائز قتل کر دیندہ آئے اُدھے چیڑا بندہ ایک بندے نو قتل کرنے والا اتنا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح انہیں پوری انسانیت نویں قتل کر دیتا ایک بندے نو نجائز قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طرح انہیں پوری انسانیت نویں قتل کر دیتا ہے وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ گَوْ فَسَاد اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَقَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا میرے بھائیو بھزرگ اور دوستو کتنا بڑا گناہ ہے کسے نو قتل کر دینا آج جناب تھوڑا جا مسئلہ بن گیا فائر مار کے پورے پورے کرانے نو ختم کر دیتا جان دا ہے تھوڑی جی آپس سے اندر چپلش ہو گئی تھوڑا جا چھگڑا ہو گیا یہ جناب اٹھ دائے بابنوں میں قتل کر دیتا بیٹے نو میں قتل کر دیتا پوری پوری فیملی جناب بڑیاں بڑیاں پرانیاں رنجسا دے بڑیاں بڑیاں پرانیاں دشمنیاں کراں دے کار جناب قتل و غارت دے اندر تباہ ہو برباد ہو گیا کراں دے کار ختم ہو گیا پرانیاں پرانیاں دشمنیاں لے کے جناب دادیاں پردادیاں دو دشمنیاں چل دیاں آرہیاں نے جناب بلکل پتہ ہی کوئی نہیں جناب وہ وجہ کیے اصل وجہ اے ہے کہ اگر اللہ دے حکم نو اللہ دے فیصلے نو نافذ کر دیتا جائے اللہ دی حد نو نافذ کر دیتا جائے جڑا بندہ کسے نو نجائز قتل کر دائے چاہیدہ کیے اللہ دا فیصلہ اے ہے کہ انہوں میں قتل کر دیتا جائے یعنی جن نے کسے نو نجائز قتل کر دائے ان دے بدلے دی اندر انہوں بھی قتل کیتا جائے جاہ پھر اس طرح ہیں کہ او جناب دیت دے وے گا اگر او دے لے گا تے پھر او بھی خاندان والے جڑے مظلوم نے جڑے ایک جنادہ قتل ہوئے آئے اگر او چاند تے انہوں ماف کر دین او نکل دیت لیلین کم از کم بھی سو اونٹ بندی ہے ان دی دیت گریبا دو کروڑ رپیا بند آئے جڑا بندہ کسے نو نجائز قتل کر دائے اگر اللہ دی یہ حدہ نو نافذ کر دیتا جائے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو جس بندے نو ایک ڈر ہوئے گا انو پتا ہوئے گا اگر میں کسے نو قتل کرانگا کالنو میں بھی قتل ہو جاؤں گا اگر میں کسے دے زیادتی کرانگا میرے تیرے کیتی جائے گی پتا ہے او تے انصاف ہوئے گا کہ اللہ دی حد نافذ ہے جدو قتل کرانگا قتل ہو جاؤں گا کوئی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کوئی بھی کسے نو قتل کرانگی کوشش نہیں کرے گا میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اللہ رب العزہ فرما دینے والا اللہ رب العزہ فرما دینے تو اڈیوہ سے کساس ہی اندر زندگی ہے کرو کی اے اکل والے او کساس کر بدلہ لو بدلہ بدلہ اس طریقے دینا دلوایا جائے جڑا کسے نو قتل کرے انو قتل کیتا جائے انو اس طریقے دینا المار دیتا جائے اور اگل اللہ رب العزہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنون آمنون کتب علیکم ملکی ساس فی القتلاء فی القتلاء الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا اللہ رب العزہ فرما دینے اے ایمان والو قتل دے بچ تو ہڑے واسے کساس نو فرض کر دیتا گیا ہے یعنی جڑا کساس بدلہ لینا جڑا کتل کرے اندھے بدلے دی اندر انو قتل کر دیتا جائے اے قدو ہوئے گا اے کام کن نہ دائے اے حکمران نہ دا کام میں جڑا ملک دی اندر اللہ دیاں حد نہ دا نفاظ ہوئے گا پھر کوئی بندہ وین ایک جرت نہیں کرے گا کہ کسے نو قتل کران دی کوشش نہیں کرے گا میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اور تیسرے مقام تھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اللہ رب العزت نے کی فرمایا ہسی تو ہاں ڈواسط اور ہاتھ دے اندر اس بات انہوں لکھ دیتا ہے کہ بے شک جان دے بدلے جان اکھ دے بدلے اکھ اور ناک دے بدلے ناکے کان دے بدلے کانے اور داند دے بدلے داندر اور تمام زخمہ دا کی ساس اللہ رب العزت فرما دے نے پتہ انج لگ دائے جیڑا بندہ کیسے دی اکھ پھوڑے اندھی اکھ نو پھوڑ دیتا جائے جیڑا بندہ کیسے دے داندھ توڑے اندھی داندھ توڑ دیتے جان جیڑا بندہ کیسے دے ہاتھ توڑے اندھی ہاتھ توڑ دیتے جان جیڑا بندہ کیسے دا ناک کٹے ہوں دا ناک کٹ دیتا جائے جیڑا بندہ کیسے دا ناک کن کٹے ہوں دے کن کٹ دیتے جان اللہ رب العزت نے احاد نافذ کی تیئے آج ساڑھے ملک دی اندریں نہ چیزاتیں عمل ہو جائے میرے بھائیوں بھزرگوں اور دوستو کوئی بھی کسیت سیاتی نہیں کرے گا کوئی بھی کسیت ظلم نہیں کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہویا کی میری جیڑی بھوپوسی انہوں نے کلوں کسی لڑکی دے داندھ ٹوٹ گیا یعنی انہیں ماریا انہوں نے داندھ ٹوٹ گیا انہوں نے کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دی اندر کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دی اندر جا کر کے کہن دینے اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایس طریقے دن آلم ایسا ڈی بچھی دنگ توڑ دیتے گئے سانو انصاف چاہید آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتنس رضی اللہ تعالیٰ نو دی پھتو نو بلایا فرمایا کی ایدی اندر کی ساس اے ہے کہ اس طرح ہی تیرے دنگ توڑنے پہنگے یعنی تیرے دنگا نو ایمی توڑنا پھمے گا پھر اینجے سمجھ لو نا کہ اونا نے منتطر لاکر کے آپس دی اندر سلو کر لئی اور ان دی دیت جیڑی او دے دیتی گئی یعنی انہ نو پیسے کچھ دے دیتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عدالت دی اندر انصاف ہویا کردائے آؤ میرے بھائیو بھزرگو اور دوستو آج تھوڑے تھوڑے معمولی جھگڑے تھے سر نو پھاڑ دیتا جاندائے دندہ نو توڑ دیتا جاندائے لطہ نو توڑ دیتا جاندائے لیکن وجہ کی یہ آج انصاف نہیں ہے اگر انصاف ملنا شروع ہو جائے کوئی بندہ بھی جھڑت نہیں کرے گا آؤ نظر آمیتو نوہور اگے دا سدیوان اللہ دی یہ حد دا دا نافذ ہونا کتنا باب برکت ہے اگر حدود اللہ نو نافذ کر دیتا جائے اس ملک دے اندر علاقے دے اندر امن قائم ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے اللہ رب علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا جیڑا بندہ چورے کی صدی چوری کردائے اندہ کرنا کیے اندہ حدود کٹ دیتا جائے ذرا غور کرنا ایک طرف اگر کو بندہ کی صدی حدود جائز کٹ دائے اندہ مل پیجند آئے او جناب اللہ رب علیہ وآلہ وسلم اس بندے دا مل پاندے نے اگر انہ حدود انال چوری کی تی جائے انہ حدود انال بندہ چوری کردائے اے اتنے گندے ہاتھ ہو جاندے نے کہ انسان دے جسم دےنا رہن دے قابل نہیں انہ ہویا کی جناب اندہ حدود انو کٹ دیتا جائے اللہ رب علیہ وآلہ وسلم فرما دے نے یا چوری کرنوالا مرد ہوئے یا چوری کرنوالی عورت ہوئے کرنا کیے انہ دے حدود انو کٹ دیتا جائے یہ تا اندہ گناہ دی عبرتناک سدا دنیا دے اندر ہے اور جڑی آخر دے اندر سدا ہے ہوتے بڑی بہت بڑی سدا ہوئے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی میں اندے بھی حد تھا نو کٹ دین دا میرے بھائیو بزرگردو صدرہ غور کرنا آج اس حد نو اللہ دے اس قانون نو نافت کر دیتا جائے چوریاں دا خاتمہ ہو جائے گا ڈکیتیاں دا خاتمہ ہو جائے گا دہشت گردی دا خاتمہ ہو جائے گا آج جناب سی سی ڈی کیمرے بھی لگے نے کیمریاں دے بیچوی چور چوریاں کر کے لے کر کے جا رہے نے رات دے اندھیرے دے اندر چوریاں دن دے اجالے دے اندر چوریاں جناب دن دے ہارے ڈاکو پہ گا جناب سب کچھ لٹ کے لے گا بندے نے رقم نکلوائی بینک دے بھی چون آج یہ بار ہی آیا ہے کہ جناب ساری رقم جڑی چورانے چھین لئیے وجہ کیے وجہ اصل دے اندر ایک ہے انہوں پتہ ہے سانوں پچھن والا کوئی نہیں سادہ تعلق دے بڑے بڑی بڑی سیاسی پارٹی دے نالے ایم پی اے تے ایم این دے نال سادہ تعلقے تھانے والے سادہ کی کر لیں گے ہیس ہیس سادہ کی کر لے گا قانون سادہ کی کر لے گا میرے بھائیوں وزرگوں اور دوستو اگر انہوں پر حدود اللہ دا نفاظ ہو جائے اس ملک دے اندر اگر حدود اللہ نو نافل کر دیتا جائے چیڑا بندہ چوری کرے سارے اندھے سامنے اندھے ہتھانوں کٹ دیتا جائے ایک دو یا چار پانچ لوگوں دے ہتھ کٹتے جانگے اس تو بہت کو بندہ چوری نہیں کرے گا کوئی بندہ چوری کرن دی جھڑت نہیں کرے گا انہوں پتائے میں چوری کرنگا میرے ہتھ وٹ دیتے جانگے انہوں پتائے میں چوری کرنگا جناب میرے ہتھانوں کٹ دیتا جائے گا ہجے کل پر سندہ واقعہ خورم دے اندر خورم دے اندر ایک بزرگے انہیں داڑی رکھیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں انہوں کارتے بچھو راتو رات لوگ اٹھا کر کے لے گئے اس بزرگ دا پتا کوئی نہیں لڑا غور کر ہوئے سباہتیں کتنی اندھیر نگری جندہ دل کردہ اے جناب جو دل کردہ کیتی جا رہے آئے وجہ کیے جناب ساڑے ملک دے اندر قنون کوئی نہیں ساڑے ملک دے اندر انصاف کوئی نہیں اگر انصاف ہوئے کسے دے جرت نہیں ہوئے گی کسے نو اغوا کر لوے کسے دے جرت نہیں ہوئے گی کہ وہ ڈکیٹی کرے کسے دے جرت نہیں ہوئے گی کہ جناب وہ کسے دے کار جا کے ڈاکہ مارے کسے دے جرت نہیں ہوئے گی کہ وہ کسے دے مال چھنے کسے دے جرت نہیں ہوئے گی وہ کسے دے عزت حملہ کرے اندھی مین وجہ کیے اجڑے چھوڑی کرنے والے تخریب کاری کرنے والے یہ تہشت کردی کرنے والے انہا دا اسلام دینا تعلق کوئی نہیں اسلام دے اس بات درستی دیندہ یہ مسلمان کہلوان دے حق دار نہیں ہیں میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اگر اللہ رب العزتی حدود نو نافر کر دیتا جائے تے پھر کوئی بندہ بھی چوری نہیں کرے گا کوئی بندہ تہشت کر دی نہیں کرے گا پتہ اے چل دائے جدو اللہ دیا حدہ نو نافر کیتا جائے امن قائم ہو جاندائے جنہی دیر تک اس ملک دے اندر اللہ دی حدود نو نافر نہیں کیتا جائے گا انہی دیر تک امن نہیں آئے گا اتنی دیر تک کسی انصاف نہیں ملے گا اتنی دیر تک چوریاں نہیں رکھ سکتیاں ڈکیتیاں نہیں رکھ سکتیاں دہشت کردی نہیں رکھ سکتی اتنی دیر تک جرائم دا خاتمہ نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک جناب حدود اللہ دا نفاذ نہ ہو جائے اللہ دیا حدہ نو نافذ نہ کر دیتا جائے میرے بھائیو بھزرگو اور دوستو ذرا گوھر کرنا اس باتیں گوھر کرنا جیڑا بندہ چوری کردائے ہوں دے تے حد کنے تے نافذ ہوں دیئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوتھائی حصہ دینار دا جیڑا بندہ انہی کو چوری کردائے دینار دا چوتھائی حصہ اندے دے جناب چوری دا جیڑا اے حکم میں لگو ہو جاندائے اندہ دے اندے دے اللہ دی حد نافذ ہو جاندیئے اے تقریبا پاکستانی رپیان دے صاحب دے نال تقریبا ساڑے پانچ ہزار رپیان بندہ آئے یعنی اے تو تاک اے تو اتے جیڑا بندہ چوری کردائے اندے حد نو کٹیا جائے گا انہوں اے سزا دیتی جائے گی لیکن ایک کام کننا دا حکمران نا دا کام میں انہ دا کام میں کہ جنابو انہ چیزانو نافذ کرن کیا متوالے دن جیڑا جیڑا حکمران جن نے جن نے دنیا دے حکمرانی کیتی ہوئے گی جن نے جن نے اللہ نے بادشاہت عطا کی دیئے جن نے جن نے اللہ رب العزت نے بادشاہ والی سیڑتے بٹھایا ہے تختے بٹھایا ہے کامت والے دن انہوں میں پوچھا جائے گا میں تو انہوں اختیار دیتا تو انہوں ملک دی بادشاہی مل گئی اتنا بڑا تو انہوں اوڈا ملیا تو سی اوڈے تو فائدہ کے سری کے دن انہوں اٹھایا لوگ گربت دی اندر مر دے رہے مہنگائی دی اندر لوگ مر دے رہے لوگ خود خوشیاں کر دے رہے تو سی اپنیاں آیاشیاں دی اندر لگے رہے تو اوڈے آپ نے رولے ہی نہ نبڑے عوام جیڑی یہ مہنگائی دی اندر پس دی رہی عوام جیڑی یہ مہنگائی دی چنکی دی اندر پس رہی ہے لوگ بچارے آٹا نہیں مل دا لوگ آٹا خانت مجبور ہو گئے دو ٹیم دی روٹی پوری نہیں ہون دی لوگ آن دے حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ جناب غربت دی وجہ کر کے کراں دی اندر طلاقہ دے مسائل بن گئے لڑائیاں دے چھگڑے بن گئے غربت دی وجہ کر کے لوگ چور بن گئے ڈاکو بن گئے لوگ اس تانو جناب نلام کرنا شروع کر دیتا اندھی مین وجہ کی اس کی ساڑے حکمرانہ نے سباہت توجہ نہیں دی تھی میرے بھائیوں بزرگو اور دوستو یہ پچھے آ جائے گا ہر بندہ مسئول ہے ہر بندے دے گلو پچھیا جائے گا تیرا اگر کار دے اندر جنہ کو تیرے اندر دے اندر جنے لوگ نے انہاں لوگاں دے بارے تیرے گلو پچھیا جائے گا تو انہاں دےنا لکنہ کو انصاف کیتا جتنا بڑا اوطا ہوئے گا اتنا بڑا بندے نو عذاب ہوئے گا یہ کوئی عام بات نہیں عام بات نہیں سگیٹ دے بیٹھ جانا او دے نو سنبال لینا پھر اپنے او دے تو انجائز غلط استعمال کرنا آپ پسیاں لڑائیاں دے اندر عوام مہگائی دے اندر تکیلنے والوں قیامت والے دن پتا چلے گا قیامت والے دن جدو اللہ دے دروار دے اندر پہنچو گے پھر پتا چلے گا کہ مہام جیڑی انا ساریاں دا ہاتھ ہوئے گا انا ظالم حکمرانہ دا گریبان ہوئے گا پتا اے چلدائے جیڑا بندہ ساڑے پنج ہزار تو زیادہ یا ساڑے پنج ہزار تک چوری کردائے اللہ دا حکم گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فیصلہ گئے فرمان گئے او چورے اندھے ہتھانوں کٹیا جائے او چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے اندھیاں ہجڑی ہاتھ نے انہوں کٹ دیتا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جدو ایک مجرم اس طرح دایا انہیں جناب چوری کی تیئے حیات اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں نے کیا کہ جناب کسی طریقے دینال ساڑھی سفارش کر دیو حیات اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کیندی کوشش کر دینے آج اپنا کاموی سفارشاں دے چلدائے جناب کو بندہ تھانے دے اندر پکڑیا گیا حالانکہ سانے دے اندر پکڑیا گیا پچھو سفارشاں شروع ہو گئی ہیں تو بڑیاں بڑیاں دے فون شروع ہو گیا اسے بندے نو چھڑا لیتا جاندائے جڑا جرائم پیشہ بندائے نو تھانے دے بھی جو چھڑا لیتا جاندائے مقدمے تو بچ جاندائے پرسیا تو بچ جاندائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عدالت دے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو جناب تھوڑی جی کسے دی سفارش کی تینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چیرے دا رنگ تبدیل ہو گیا رنگ بدل گیا فرمایا اسامہ دو کس طرح دی گل کر دی تیئے تو ایک بندہ مجرمیں اندیس سفارش کر رہے آئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا اتشبہ بھی حد من حدود اللہ تو اللہ دی یہ حدہ دے بچے کر کے رہے آئیں تو سفارش کر رہے آئیں اللہ دی حدود دے اندر کسی حد دے اندر تو سفارش کرن لگ بھی آئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم تا گیا او کیڑی وجہ تو ہلاک ہوئے اندھی مین وجہ اے سی جیڑا بندہ کو چودری قسم دا ہوندہ سی جیڑا وڈا بندہ ہوندہ سی او اگر چوری کردہ سی انہوں چھٹ دیتا جاندہ سی تے جیڑا غریب کو چوری کردہ سی اندھے دے اللہ دی حاتنوں نافذ کردین دے سن یعنی پہلیاں قومہ جیڑیاں سن پہلے لوگ سن او اس وجہ تو تباہ برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا وجہ کی سی اگر کو امیر بندہ وڈا بندہ چوری کردہ انہوں نہیں پھڑ دے سن اگر کو غریب بندہ کابو آ جاندہ اندھے دے اللہ دی حدہ انہوں نافذ کردین دے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو آج سب نالو بڑی تباہی ساڑے معاشرے دیئے ہیں اگر وڈا بندہ کو جرم کردہ ہے وڈا بندہ کو گناہ کردہ ہے وڈا بندہ کی سطح ظلم کردہ ہے زیادتی کردہ ہے آج میرے بھائیو بھجرگو اور دوستو رزوان نہ کے اس بڑا چلیا جج دی بیوی نے اس بچی دے تشتد گیتا ظلم گیتا اس بچی نو انصاف نہیں سہی مل سکیا جناب وجہ کیے جیڑی بیوی کندی سی جج دی بیوی ہے آج کلفیاں پہ چنوالے تے ظلم کیتا جاندہ ہے انہوں ہاتھ کڑی لگا دیتی جاندی ہے ریڈی والے نو پکڑ کے تکانے دے اندر سوٹ دیتا جاندہ ہے جیڑا وڈا ہے انہوں پچھت والا کوئی نہیں اوہ جھویں مردی کردہ جائے جھویں مردی نہ انصافیاں کریں آج میرے نو بجائی اے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلیاں قومہ سوجہ تو ہلاک ہو گئیاں تباہ ہو گئیاں کوئی وڈا بندہ چوری کردہ سی انہوں پوچھتے نہیں سن کوئی چھوٹا بندہ چوری کردہ دے انہوں پکڑ لیندے سن آج ساڑے مہاشرے دی بڑی تباہی اس وجہ تو ہو رہی ہے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اسلام اسلام کیسا اسلام بڑا پور امن پیغام اسلام کیسا اسلام یہ تے امن دا پیغام دندہ دہشت گردی دا خاتمہ کردائے اسلام ایسا پیغام ہے ایسا امن والا اسلام ہے ایتا کسے دے تومت لگان دیم اجازت نہیں دیندہ جڑا بندہ کسے دے تحمت لگائے اللہ رب العزت نے ایتا بھی رد کردیتا ہے انہ الذین یرمون الموسنات الغافلات المؤمنات لعنو بالدنیا والآخرا ولہم عذاب عظیرین اللہ رب العزت نے فرمایا جڑا لوگ پاک دامن اوردان دے تحمتہ لگان دینے اے او لوگ نے جڑے دنیا اور آخرتی اندر اللہ اندینے انہ دے اللہ دینے لانتا دا نزول ہوئے گا آخرتی اندر انہ واسے بہت بڑا عذابیں پتائے چل دائے جڑا بندہ دنیا تے رہے گی کسے تے تحمت لگائے الزام لگائے بلا وجہ چاہے الزام لگان والا باپ ہوئے اپنے بیٹے تے لگائے چاہے الزام لگان والا تحمت لگان والی ماں ہوئے اپنی بیٹی تے لگائے چاہے تحمت لگان والا بھائی ہوئے اپنی بہنت لگائے کسے تے الزام لگانا بہت بڑا گناہیں کبیرہ گناہیں وہ بندہ دنیا دے اندر بھی لانتی ہے اور آخرت دے اندر بھی لانتی ہے آخرت دے اندر اندر ہوں دے وہاں سے بہت بڑا عذاب ہے اے اسلام ہے اسلام اسلام تے تحمت تک لگان دی اجازت نہیں دیندہ آج تو کس طرح کسے دی عزت حملہ کر سکنا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کسی کسے دے کلو گل سن دے ہو کوئی بندہ کسے تے الزام لگان دا ہے چار گواہ پیش کرے چار گواہ پیش کرے کوئی بندہ کسے نو کہن دا ہے تو آ کرنا ہے تو انج کرنا ہے پاگ دامن عورت تے جڑا بندہ کوئی الزام لگان دا ہے تو مت لگان دا ہے وہ چار گواہ پیش کرے اگر چار گواہ پیش نہیں کرداتے بندہ چوٹھائے فاجرے فاسکے اللہ رب العزت فرما دے ایسے بندے دی گوائی ہمیشہ ہمیشہ واسق قبول نہیں کیتی جائے گی تیڑا بندہ اگر چار گواہ بندہ پیش کرے والذین یرمون المحسنات سملم یعطو سملم یعطو بیاربات شہداء فجل دوہم سمانین سمانین جلدتا ولا تقبلو لہم شہادتا ابدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اگر اے بندہ گواہی نہیں لے کے آن دا چار گواہ نہیں پیش کرداتے نو اسی کوڑے مارے جان اے جی اللہ دیا حد دا اسلام اسلام میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جو تو اسلام دا نفاز اس ملک دے اندر ہو جائے گا کوئی بندے نو جلت نہیں ہوئے گی کسے دے بغیر تحقیق دے بغیر جوابہ دے ان دے تے تحمت لگا دے بے کسے نیک بندے دے کسے نیک بندی دے کوئی تحمت لگائے انو پتا ہوئے گا میں تحمت لگا ماں گا الزام لگا ماں گا میں نو اس اسوڑے میں نو لگائے جائے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آنا ہاتھ جدو تومتا لگیا اللہ رب علی صدر نے قرآن نازل کر دیتا اللہ نے گوائیاں دے دیتیا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں میں حدیث اندر پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہ لوگاں نے تومتا لگائیا جنہ نے الزام لگائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہ نو اسی اسی اسوڑے لگوائے سان ذرا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں بعد ذرا گوھر کرنا جیڑا بندہ دنیا دے اندر پساد کھڑا کرنے والا ہے جیڑا بندہ اس سمین دے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا دہشت پیدا کرنے والا جیڑا بندہ اس دنیا دے اندر لوگاں دے اندر خوف و حراس پیدا کرنے والا اللہ نے اندیوی صدا اپنے قرآن دے اندر بیان کر دیتے اللہ رب لیزا فرمدین انما جزاؤ الذین يحاربون اللہ يحاربون اللہ ورسوله ویسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع عیدیهم وارجلهم وارجلهم من خلاب او ينفو من الارض ذلك لهم خزی في الدنیا وَلَغُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ رب لیزا فرمان دینے جیڑے لوگ اے جیڑے لوگ اللہ اور اسے رسول دینا لڑتے لڑن دمراد کیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم دی مخالفت کرنے والے نبی صلی اللہ وسلم دینا فرمانی کرنے والے اللہ رب لیزا دیا حدودانو توڑن والے اللہ دیا حدانو توڑن والے اے سم ملک دی اندر زمین تے جیڑے لوگ فسادا ان ایو قتلوا او يسلبوا جیڑے سمین دی اندر فساد برپا کر دینے قتل و غارد کر دینے ڈکیتیاں کر دینے دہست گردیاں کر دینے اے جیڑا اے نا عیسائیانے جیڑا نے جڑا والا دی اندر قرآن مجیدی بے حرمتی کی تی ہے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو جندہ دل کردائے اٹھدائے ساڑے قرآن تھے ساڑی اسپاک کتاب تھے جناب کردہ کی حملہ کردائے لیکن اندہ زماتیں اللہ رب العزت نے خود لے آئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكَرَ وَإِنَّا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ انہوں نازل کرنے والے بھی اللہ رب العزت خود نے اندھی حفاظت کرنے والے بھی خود نے اے جیڑے گستاخی کرنے والے اِنَّا دَ نَامُ نِشَان مِٹ جائے گا دنیا تے عبردہ نشان بن جانگے آخرتی اندر بھی بڑیاں بڑیاں سزاوان دے مستحق من جانگے لیکن قرآن دے اندر پندرہ سو سال گزر چکے نے اے دے اندر دے جزم شاد مد زبر زیر دا فرق بھی نہیں آیا اللہ رب العزت نے دیکھ ہفاظت اس طرح فرمائیے اللہ رب العزت فرمائیے جیڑے لوگ زمین دے فساد کرنے والے زمین دے قتل و غارت کرنے والے زمین دے اندر جناب بے اس طرح دے بد دا امنی پھیلان والے اللہ رب العزت فرمائیے انہوں اے سرگی کے دنال یعنی خلافت سمت مخالف سمت انہوں قتل کر دیتا جائے انہوں دے ہاتھ پیر جیڑے نے اس طرح کے دنال کٹ دیتے جان کہ اے جناب لوگاں وہاں سے عبرت بن جان یا انہوں چلا وطن کر دیتا جائے یعنی انہوں وطن دے بھی چوئی کٹ دیتا جائے میرے بھائیو بزرگ اور دوستو پتہ اے چل دائے جیڑا بندہ تخریب کاری کرے جیڑا بندہ دہشت کر دی کرے جیڑا کوئی عیسائی پادری اٹھ کے قرآن مجید گستاخی کرے انہوں دے مخالف سمت انہوں دے ہتھ ہتھ کٹ دیتا جائے انہوں دے پیرہ نوں کٹ دیتا جائے انہوں اس طرح کے دنال عبرتناک طرح کے دنال انہوں قتل کر دیتا جائے لوگاں وہاں سے عبرت بن جائے کال نوں کسے ہور خبیص نوں کسے ہور ایسے باندر نوں اے جرت نہ ہوئے جو قرآن مجیدی بے حرمتی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر گستاخی کرے اگر انہوں چوک دے اندر کڑا کر کے اس طرح کے دن انہوں سزامہ دیتیا جان میرے بھائیو بزرگ اور دوستو پھر قتل و غارت دا خاتمہ ہو جائے گا حساد دا خاتمہ ہو جائے گا بد امنی دا خاتمہ ہو جائے گا میرے بھائیو بزرگ اور دوستو اگر اللہ رب العزت دیا حد تانو نافذ کر دیتا جائے تیم بلک دی اندر امن آ جائے گا غربتہ خاتمہ ہو جائے گا ہر بندہ امن دی اندر ہو جائے گا ہر بندہ سکون والی نید سوئے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایتا انہوں دنیا دی اندر صدا آئے آخرت دی اندر دیا سینا واضح دی رسوہ کن عذاب تیار کر لکھے آئے بہت بڑی انہوں لوگاں واضح دے صدا آئے کنہوں لوگاں واضح دے یہ لوگ زمین دی اندر فساد برپا کرنے والے افراد تفریف گف پیدا کرنے والے چوریاں کرنے والے دکیتیاں کرنے والے جناب دنیا تے رہا کے لوگاں دیا اس طرح دے حملہ کرنے والے ایتا انہوں دے دنیا دی اندر صدا آئے جڑی آخرت دی صدا آئے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھے آئے او میرے بھائیو بزرگو اور دوستو آج وقت دے اللہ دے کلو توبہ کر لیے آج وقت دے سوچ لے آج وقت دی وقت گزر گیا کہ تے اے نہ ہوئے اللہ دے ہاں دو دنیا دے رہے کے مجرم بن کے چلا جائیں اللہ دے ہاں مجرمہ دی صافتے اندر کھڑا ہو جائیں اللہ دے ہاں دو اپنا موہ ہاں دے قابل بھی نہ رہمیں اوہ سوچ بندے آر سوچ وقت گواہ مینہ اوہ سوچ بندے آر سوچ وقت گواہ مینہ اے بھی لا لنگ جانا ہی پھر پچتا ہی نام اوہ سوچ بندے آر سوچ دنیا تو کھائے اوہ سوچ بندے آر سوچ دنیا تو کھائے نا فرمان دا اوتھے جینا اوہ کھائے اوہ سوچ بندے آر سوچ رب نمنا لے تو اوہ سوچ بندے آر سوچ رب نمنا لے تو اوہ نال قرآن حدیث محبتان سچیاں پا لے تو اوہ سوچ بندے آر سوچ سیفے کہندہ اے اللہ دانا فرمان دکھاں وچ رہندہ اے اوہ اللہ دانا فرمان دکھاں وچ رہندہ اے اوہ سوچ بندے آر سوچ دنیا فانی اے اوہ سوچ بندے آر سوچ دنیا فانی اے اوہ کوئی نہ جانے کڑی رات قبر وچ آونی اے سوچ بندیاں سوچ آخر سونا آئیں سوچ بندیاں سوچ آخر سونا آئیں سیب توٹر گکدی نہیں آنا آئیں آجی گور کر لے آجی گور کر لے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر نشن ہوئی حرام کر دیتا ہے بڑی معذرہ دینال کچھ باتاں اس طرح دیاں ہندیاں نے میرے بھائی محسوس کر جان دینے ذرا اس باتیں غور کرنا اللہ رب العزت نے نشن ہوئی حرام کر دیتا ہے اللہ رب العزت نے پرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والازلام رجس من عمل الشیطان فجتانبوه فجتانبوه لعلکم تفلحون انما یریدو الشیطان وانیوکیع بینکم العداوت والبغضام فالخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر السلام عن ذکر اللہ وعنی السلام فحل انتم منتہون اللہ نے شراب نوی حرام کر دیتا ہے اللہ نے جوہ نوی حرام کر دیتا ہے اللہ رب العزت نے جڑی فال نکال دینے اللہ رب العزت نے انوی حرام قرار دے دیتا ہے اللہ رب العزت نے میرے بھائیو بزرگ اور دوستو اے بیت سے آئے تُزھی شیطان دی آکھی نہ لگو تُزھی فلاں نہیں پاؤگے تیڑا بندہ شراب تے جوہے دے ذریعے شیطان کی چاند آئے شراب تے جوہے دے ذریعے تو ہاڑے اندر تشمنی پیدا کر دے ہوئے تو ہاڑے اندر بغض پیدا کر دے ہوئے میرے بھائیو بزرگ اور دوستو آج وقتی وقتی اللہ دے کلو معافی منگ لوو شراب نوشی جڑی ہے نشا جڑائے تیڑا بندہ شراب پین والا ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے تیڑا پین دائے اندھی چالی دن اللہ رب العزت نماز ہی قبول نہیں کر دے کوئی عبادت قبول نہیں کر دے کہ چھتنا لوگانے دن بھی شراباں رات دی اندر بھی شراباں اور اس باتے بھی غور کر لینا جڑا بندہ شراب پین دا پین دا مر گیا نشے دی حال دی اندر اس دنیا تو چلا گیا جدو انمہ ہوتا ہی اندھی پیٹ دی اندر شراب ہے اندھی پیٹ دی اندر نشائے میرے بھائیو بزرگ اور دوستو اس باتے غور کر لو میں بھر ملا کہنا چاہنا میری بات دا اگر غصہ بھی کرو دے کوئی پریشانی نہیں اسٹیٹے کھڑا نمی جننشن تربیت کرنے چاہنا تو آڑے ساڑے باتا رکھنیاں چاہنا آج تینے ہی سے ساڑی جڑی نیو جننشن تباہ و برباد ہو رہی ہے آج جناب آئے سا نشا چل رہے آئی آج جناب ترہ ترہ دیٹی کے لگائے جا رہے ہی آج سا نشا کیتا جا رہے ہی آج تو تے میں اس باتے غور نہیں کر دے میرا بیٹا کہڑی مجلس سے اندر بیٹھ رہے آئے تو تے میں غور نہیں کر دے گیڑا میرا بیٹا ہے اندی چوراں دے نال بیٹھ کے اندی ڈکیتوں دے نال بیٹھ کے گیڑا میرا بیٹا ہے اندی نشائیاں دے نال بیٹھ کے میں تے تو نہیں پوچھ دے کیا متوالا دن ہوئے گا تیرے گرے بانوں پکڑے آ جائے گا تو کاردہ مسئول سے تو اپنے بچیاں دا کیوں خیال نہ گیتا تیرا بچا ڈبیاں دیا ڈبیاں سیدہ دیا آئیسہ نشا کر دا رہا سراب نوشی کر دا رہا تینوں پتا بھی چلیا لیکن اس سے باوجود تو نہیں روکیا کیا متوالے دن پتا چلے گا اللہ رب العزت نے حکم عیدی تاسی یا ایوہ الذین آمنوا کو انفسکم کو انفسکم واہلیکم نارا وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةُمْ غِلَادٌ شِدَادُ اللَّهِ شِدَادُ اللَّهِ یَعْسُونَ اللَّهِ فَمَا أَمَرَهُمْ فَيَفْعَلُونَ مَا يُغْمَرُونَ اللہ رب العزت نے حکم دے دیتا سی اپنے آمنوں میں جہنم بھی اگدے کلو بچاؤ اپنی اہلو ایازنوں اپنی اولادنوں اپنے گھر والیانوں میں جہنم بھی اگدے کلو بچاؤ خود دے تو حاجی صاحب بن گیا خود دے بڑیاں نمازاں بڑیاں خود دے تا حجناں بڑھ دا رہیا خود دے جناب قرآن دا کاری بھی بن گیا حافظ بھی بن گیا بڑا نیک دے بڑا پاک صاحب اولاد جڑیوں دا اچھیا ہی نا اولاد کو شرابی بن گیا کوئی پنگی بن گیا کوئی چرسی بن گیا اولاد دا خیال نہ کی تا تو حاجی صاحب اس بات تے غور کر اے جڑی تیری اولاد جنتی بجائے تے نو جہنم دے اندر لے کے جائے گی جو حدیثہ متعلق کر کے دیکھو اپنے گلو بات نہیں کر رہا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں قیامت والے دن اے جڑی اولادیں ان دی وجہ کر کے تیریاں نیکیاں برباد ہو جانگیاں انہ دی وجہ کر کے تو بھی انہ دے نالی جہنم دے اندر جائے گا آج اپنی اس نسل دے غور کرو اس نسل دے غور کرو جڑی آج ساڑی نسل تباہ ہو رہی ہے آج تین ہی سے اس محلے دے اندر ہی میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں میں بھر ملا کہنا چاہنا آج تین ہی سے ساڑے اس محلے دے اندر ہی جڑے ساڑے نمے بچے نوجوان نسل جڑی نشے پاس لگے چکے اُدھا کون ذمہ دارے کونوں نے پچھن والے والدینوں نے نہیں پچھیا جانا اے تو جانا نہیں اور حدیث ایتو تک کہن دی جڑا بندہ اس خبیص عمل تو باز نہیں آدھا شراب دی بجا کر کے وہ اس طرح سے کم کرنے والا لوگ بھی ہوندے تو تنگ نے شریعت ایتو تک بھی کہن دی ایسے ان شرابی نو پنگین نو ایسے انو قتل کر دیتا حدیث سے اٹھا کر کے دیکھو آج ایسے کسے پہنچے ہیں میرے بھائیوں بزرگر دوستوں ساڑیا نماز آن ساڑے روزے ساڑے نیک آمال دا مل او دا ہی پمیں گا جزا تو اپنے اوپر نافذ کریں گا شریعت انو جزا تو اپنے گھر دے اندر شریعت انو نافذ کریں گا اپنی اولاد تے غور کریں گا آج تو غور نہ کیتا اے نسل جڑی ہے تواہی دی طرف جاری ہے خطرہ ہے کہ تے اے نہ ہوئے تیری بھی آخرت برباد رہے آج وقت انہ دے غور کر انہ دے سمال انہ دے پچھا کر انہ دے پچھا تسے کتھے جان دے جی کی کر دے بودلہ آتے جی پھڑ گے تے شرابہ آتے جی پھڑ گے توڑا کام میں کی جان دے کی تے جی نن پچھو ساڑی نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے اور اسلام کی یہ مسلمان دی طریف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس تکی کے دن آل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلیم المسلمون ملی ثانی ویدی وی روایہ من سلیم الناس مسلمان او گئے جندے ہتھ دوں چندی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے حج تو تے میں مسلمانا حج میں غور کرنا تو بھی غور کر تیرے ہتھ تو کنے مسلمان محفوظ نے تیری زبان تو کنے مسلمان محفوظ نے تو نمازہ بھی پڑھی جانے ہیں تے جناب غیبتہ بھی کیتی جانے ہیں نمازہ بھی پڑھی جانے ہیں ہاتھ دیں آل ظلم بھی کر رہے ہیں نمازہ بھی پڑھ رہے ہیں عمرے بھی کر رہے ہیں تیری زبان دیکھو لو تیرے ہمسائے محفوظ نہیں تیری زبان دیکھو لو تیری بیوی محفوظ نہیں تیری زبان دیکھو لو تیرے رشتے دار محفوظ نہیں ویسے تو مسلمانے پکا مسلمانے نہ مہینے دے مہینے عمرے بھی ہو رہنے حجم ہی ہو رہنے لیکن تیرے نہ ہاتھ رکھ دے نہ تیری زبان رکھ دیئے دو ماہ چیزہ دے تیرا کنٹرول نہیں تو کیسا مسلمان ہے تو کیسا ایماندار ہے اور دوسرے مقام دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن من امینہ الناس والا دمائیہم و اموالیہم مؤمن او گئے جنتے تو لوگ امن دے اندر ہون مؤمن او بندائے مؤمن او عورتے جنتے تو اندہ ہم سایا امن دے اندر ہے جنتے تو محلے دار امن دے اندر نے جنتے تو جناب رشتہ دار امن دے اندر نے اندہ کو لوگ دے مال محفوظ نے اس طا محفوظ نے خون محفوظ نے او بندہ مومنی جڑے مومن جنتے بندے گولوں جنتے ہاتھ میں چل رہنے زبان میں چل رہی ہے او میرے بھائی و بزرگ اور دوستو تو اپنے ہاتھوں نہیں روک سکے تو اپنی زبانوں نہیں روک دا وہ میری ماں تم ہی گوھر کر میری پین تم ہی گوھر کر تیری زبان چلے تیرا حد چلے تیریاں تحجدان دا کی فیدہ تیریاں قرآن میں تلافتان دا کی فیدہ تیری تصویحات دا کی فیدہ تیرے نیک عمال دا کی فیدہ ایک پاسو تحجدان میں پڑھی جان دیئے دوسرے پاسو گالاں میں کڑھی جان دیئے ایک پاسو تحجدان میں پڑھی جان دیئے دوسرے پاس حقیقتہ میں کیتی جان دیئے چگلیاں میں کیتی جان دیئے ایک پاسے جناب نیک آماز دوسرے پاسے تباہی تباہی سلم ہی ظلم ایسی عبادہ دا اللہ دے دربار دے اندر مچھر دے پر دے برابر بھی مولنی پویگا اسلام امن دا درس دین دا ہے امن دا درس دین دا ہے میرے بھائیو بھدرگو اور دوستو اسلام نے دا ایتو تک کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوہ ڈے ویٹو سارے نالو اچھا اوہ بندہ اے جندہ اخلاق اچھا اے جندہ کردار اچھا اے جندہ بولنا اچھا اے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والدن سارے نالو گندہ بندہ اوہ ہوئے گا جندہ بد اخلاقی دی وجہ کر کے لوگانے انہوں ملنا چھڑ دیتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن در درست دیتا ہے میرے بھائی بزرگو اور دوستو اگر چاندے ہو امن آجائے تی پھر سانو این اباتنا دے گھور کرنا چاہے گا وافدہ وانا ان الحمدللہ